موسیقی ناظرین کرام جہنم اور اس کا عذاب اس موضوع کی گیارہویں نشست میں آپ کا استقبال ہے ناظرین کرام گدشتہ نشست میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جہنم میں عذاب اور سزاؤں میں رہ کر کے اور اس میں فس کر کے اس میں جانے کے بعد جہنم والوں کی تمنائیں اور عرضویں کیا ہوں گی کس چیز کی وہ خواہش کریں گے اور اسی طریقے سے ان کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہوگا مگر ان کی تمناؤں کو پورا نہ کیا جائے گا اور ان کے مطالبے کو تسلیم نہ کیا جائے گا آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں انسانوں میں سے کتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی جہنم میں انسانیت کا کتنا حصہ رہے گا اور کتنے لوگ جائیں گے اور اسی طریقے سے عورتوں کی جہنم میں تعداد زیادہ ہوگی چنانچہ جہنم میں برانونوں اے آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نسبت ہے ہر ہزار میں سے نو سننان نبی جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا چنانچہ ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارت ممایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یا آدم اے آدم تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں اور میرے لئے سعادت ہے والخیر فی یدیک ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم جہنم کا حصہ نکالو قال وما بعث النار تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جہنم کا حصہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار سے تسعو میاں و تسعو تسعو تسعین نو سو ننان نبی جہنم کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے گا کہ نو سو ننان نبی کو جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں ڈالو یہ ایسا موقع ہوگا اتنا دہشتناک اور ہرناک یہ موقع ہوگا اور یہ گھڑی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جوان بڑھا ہو جائے گا حمل والی کے حمل ساکت ہو جائے گا اور لوگوں کو بالکل مست اور نشے میں چور دیکھو گے بالکل نشے سے متوالے ہوں گے لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ نشے میں نہیں اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے وہ نشے والوں کی حالت ان کی ہو گئی ہے پھر صحابہ کرام پر یہ بات بہت گرا گدری اور صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار میں سے نو سو نننہ نبے جہنم میں اور ایک جنت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گھبراہ امت یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جن سے اس تعداد کو پورا کیا جائے گا تو ناظرین اے کرام اس سے یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آگئی کہ جہنم کا حصہ ایک ہزار میں سے نو سو نننہ نبے ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی ہماری ماں اور بہنیں غور سے اس بات کو سنیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اللہ کی توحید و قبول کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں اللہ کے لئے عامال سالحہ انجام دیں اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر جمع رہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی چنانچہ اسام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا وَقُمْتُ عَلَا بَابِ النَّارِ لمبی حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے فَإِذَا عَامَّتُ مَنْ دَخْلَهَا النِّسَاءُ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں عام طور سے جو لوگ داخل ہوئے اس میں عورتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمومی طور سے جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں جو میں نے دیکھا اور ابو سید خدرید اللہ تعالیٰ نہوں کی مرفو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید کے موقع پر خواتین کو عورتوں کو خصوصی طور سے نصیحت کی اور فرمایا ایک عورت ان میں سے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ کیوں نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورتوں کی جماعت خوبصدقہ کرو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرو تم کو میں نے جہنم میں بہت دیکھا ہے تو ایک عورت نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ السلام وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو غلطی عورتوں کی بتائی فرمایا تم لانتان بہت کرتی ہو برا بھلا بہت کہتی ہو تانتشنی بہت کرتی ہو اور شہروں کی ناشکری اور شہروں کی نافرمانی کرتی ہو یہ برائی ابی امام بخاری رحم اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے یہ دونوں برائیاں ایک خاتون کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ جہنم میں زیادہ تر جانے والی خواتین ہوں گی عورتیں ہوں گی اور اگر آپ دیکھنا چاہیں آج کے ماحول میں تو ہماری جمبہنیں آج جو ہے بیرہ روی کا شکار ہوئی ہیں اور آج جو ہے کہ نام ہے اللہ کے حکامات کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر اللہ کے دین کو رسوہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے ان میں دیکھا جائے تو ہماری ناسمجھ بہنوں کا بہت ہاتھ ہے اس لئے خواتین کو اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کرنا چاہیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے آمال کون سے ہیں ہم نے آپ کے سامنے جہنم کی تفصیلات بیان کی جہنم کے عذاب کو بیان کیا جہنم والے کے رونے اور دھونے کو بیان کیا چکھنے اور چلانے کو بیان کیا وہاں کے عذاب کی سختی کو بیان کیا وہاں کے کھانا اور پانی اور بچھونا اور ساری چیزوں کو بیان کیا اور اسی طریقے سے جہنم میں کیا تمنہ کریں گے کیا عرض کریں گے ان کو بھی بیان کیا کیا مطالبہ ہوگا ان کو بیان کیا مگر کس طرح سے وہ خائب و خاصر ہوں گے یہ ساری چیزیں آئیں اب ہم یہ جانیں کہ جہنم میں لے جانے والے آمال کون سے ہیں جب ان کو ہم جانیں گے تو ہم ان آمال سے بچیں گے ناظرین کرام جہنم میں لے جانے والے یا جہنم کی طرف لے جانے والے آمال کو جاننے سے پہلے عمومی طور سے ایک بات جان لیں کہ جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے شہوات کا مطلب یہ ہے خواہشات نفسانی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حق کے مقابلے میں اپنے دل کی چاہت کو قبول کرنا شریعت چاہتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں مگر آپ کا دل نماز پڑھنے کو نہیں کہتا آپ دل کی بات کو مان لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں خواہشات نفسانی پر چلنے کا نام ہے یہ شہوت پرستی اس لئے انسان کو ہمیشہ اس سے دور رہنا چاہیے تو جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے یہ سب خواہشات نفسانی میں پڑھنے کے لئے سے جائیں گے چنانچہ بہت لمبی حدیث ہے امام ترمیز رحمہ اللہ کی روایت کردہ اور بداود اور نسائی کی بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے جہنم کیسا پایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جہنم اتنا سخت عذاب والا گھر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی بندہ جہنم کے بارے میں سنے گا اور اس میں جائے گا انہیں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دو جہنم کو شہوات سے گھیر دو چنانچہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا اور جبری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جاو پھر سے دیکھ کر کے آؤ جبری صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے اللہ تعالی نے پوچھا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو نے جہنم کو اسے شہوا سے گھیر دیا ہے خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں لگتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں جو ہے جانے سے بچے گا سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اسی طریقے سے مسلم کی حدیث میں ہے حفت الجنت مل مکار وحفت النارو بشہوات جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے یعنی جنت میں آپ کو جانا ہے تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی ہیں اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھر دیا گیا ہے ایک ہمارا بھائی حرام کیوں کماتا ہے ایک ہمارا بھائی اللہ کی حکامات کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے ایک ہمارا بھائی نمازیں چھوڑ کے سوتا کیوں ہے گب کیوں کرتا ہے ادھو در بیٹھا کیوں رہتا ہے تو خواہشات نفسانی سے جہنم کو گھر دیا گیا ہے اسی طریقے سے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو ناظرین اکرام جہنم میں لے جانے عامال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خواہشات نفسانی میں پڑھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نبی اسلام نے منع فرمایا جہنم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے لہذا جہنم کی طرف لے جانے والے عامال بھی دو طرح کے ہیں جہنم میں کچھ وہ لوگ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کبھی ان کو جہنم سے نکلنا نہیں ہے اور جہنم میں کچھ وہ لوگ جائیں گے ایمان والے توحید والے جو کچھ وقت کے لیے اور کچھ لمحے کے لیے جائیں گے عارضی طور سے جائیں گے اور وہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے تو آئیے پہلے ہم ان عامال کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو عامال جہنم کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے چنانچہ سب سے پہلا عمل جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شرک ہے شرک کرنے والا ہے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی آیتیں بیان فرمائی ہے فرمائی سورہ بین آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ شرک کرنے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک لوگ جہنم میں ہوں گے جہنم کے آگ میں ہوں گے اور بہت سارے آیتیں جہنم کے شرک کرنے والوں کے تعلق سے ہیں دیکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے مشرکوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو پہلا عمل جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دینے والا عمل ہے یا سبب ہے ذریعہ ہے وہ شرک ہے اسی طریقے سے کفر کافر لوگ کفر کرنے والے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَا صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورہ بخرا آیت نمبر 45 میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کفر کرنے والے کو جہنمی بتایا ہے اور فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اسی طریقے سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں مرتد ہے مرتد کہتے ہیں جو شخص اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے نعوذب اللہ یہودیت کو نصرانیت کو متپرستی کے مذہب کو مجوسیت کو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے والا یہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شاتھ میا آیت نمبر 217 میں وَمَن يَرْتَدِن مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَا مُتُحُوَ كَافِرٌ فَأُلَائِكَ حَبِطِتْ عَامَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُلَائِكَ اسْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہوگا اور اسی حالت میں مر جائے گا کفر کی حالت میں تو ان کے سارے عامال برباد ہو جائیں گے ایسا کوئی آدمی نہ سوچے کہ وہ اسلام لایا تھا اور پچاس سال تک مسلمان تھا اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس نے روزے رکھے ہیں اس نے سطح خیرات کیا ہے اس نے نیکیہ کی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے سارے عامال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو دین سے مرتد ہو جانے والا دین سے پھر جانے والا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا ناظرین اکرام اسی طریقے سے جہنم میں رہنے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے یا جہنم میں لے جانے والا ایسر عمل جو ہمیشہ ہمیش جو اس میں رہنے کا ذریعہ ہوگا وہ منافقت ہے منافق منافق اس کو کہا جاتا ہے جو دل میں تو ایمان نہ قبول کرے اور دل سے ایمان کو تسلیم نہ کرے مگر زبان صلی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور ظاہری طور سے مسلمان بنا رہے دل میں ایمان نہیں ہے دل میں عقیدہ نہیں ہے دل میں توحید نہیں ہے مگر ظاہری طور سے وہ اسلام قبول کرتا ہے اقرار بھی کرتا ہے نماز بھی پڑتا ہے ایسا شخص منافق کہا جاتا ہے اور ایسا شخص جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیش اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں دیں گی اللہ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہ ہی حسوہم و لعنہم اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو اور کافروں سے وعدہ کیا ہے نار جہنم کا نار جہنم کا وعدہ کس سے ہے منافقوں سے کافروں سے اور منافقہ عورتوں سے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہی ان کے لئے کافی ہے ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لئے ہمیشہ ہمیش رہنے والا عذاب ہے اس طرح کے سوائیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار منافقین نہ یکی جہنم میں جائیں گے بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور سب سے نچلی طے میں ہوں گے اور سخت سے سخت عذاب میں ہوں گے اسی طریقے سے ناظرین اکرام جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانے والے اہل کتاب بھی ہیں اہل کتاب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اپنے دین کو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے یہ اہل کتاب کہہ جاتے ہیں اہل کتاب سے مراد جن کو کتاب ملی ہے عیسائیت کا مذہب اور یہودیت کا مذہب یہ اہل کتاب کہہ جاتے ہیں لیکن اہل کتاب بھی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اشارت کرنایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے بارے میں کوئی بھی سنتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی میری دعوت کے بارے میں میری شریعت کے بارے میں میری نبوت کے بارے میں میری رسالت کے بارے میں اور میری دین کے بارے میں جو بھی سنتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی ہوگا تو ناظرین ایک رام وہ لوگ جو یہودیت اور نصرائیت پر چلتے ہیں گرچے وہ آسمانی کتاب والے مذہب پر چلنے والے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد سارے مذہب منسوخ ہو گئے ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اب پوری دنیا کے لئے صرف ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب ہے اگر انسان کو مرنے کے بعد کی ذنی میں سکون چاہیے اور وہ مذہب مذہب اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے تو یہ جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے یہ ان لوگوں کی فہرست ہوئی اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوا اور ان عمال کا تذکرہ ہوا جن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا آئیے ناظرین اکرام ہم آگے چلتے ہیں اور ان عمال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا مرتقب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں تو نہیں رہے گا اگر اس کے دل میں توحید ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے اس کا عقیدہ پختہ ہے تو وہ آدمی کچھ وقت کے لئے جہنم میں جائے گا مگر اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کی سزا دے کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا مرتقب کبیرہ کے بارے میں اللہ کے نبی اسم نے یہی عقیدہ ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت ہے اللہ چاہے گا تو ماف کر دے گا اور نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال کر اس کی سزا دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا آئیے کچھ ایسے عامال کا تذکرہ ہوں آپ کے سامنے کرتے ہیں جانم میں لے جانے والے کچھ حمال ایسے ہیں جن کا ایمان کے ساتھ مرتقی اللہ کی مشیعت کے تحت ہے بشرتے کی استحلال نہ ہو انہوں اس کو حلال نہ کرتا ہو جیسے ایک آدمی سود کھاتا ہے سود کو حرام جانتا ہے حرام مانتا ہے مگر اس کی ایمانی کمزوری ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے کے نام ہے ہمیشہ ہمیں جانم میں نہیں رہے گا لیکن اگر کوئی آدمی کسی حرام چیز کو حلال کر لیتا ہے کہتا ہے سود کھانا جائز ہے زنا کرنا جائز ہے جھوٹ بولنا جائز ہے تو ایسا شخص جو ہے کہ نام ہے کافر کے زمرے میں آتا ہے تو اسے جہنم میں ڈال کر اس کی گناہ کے ساتھ دے گا اور چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا چنانچہ سب سے پہلا عمل جس عمل کا کرنے والا جہنم میں وقتی اور عازی طور سے جائے گا وہ زکاة ادا نہ کرنا ہے زکاة نہ ادا کرنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دولت یہ مال جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہی مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غنی بنا دیتا ہے مالدار بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فقیر اور محتاج بنا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے چنانچہ اللہ نے بہت زیادہ مال ہم کو دیا ہے مگر اس میں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے دھائی پرسنٹ مال اللہ تعالی نے مانگا ہے اللہ نے سیکڑوں ہزار اور لاکھوں مال اللہ نے دیئے ہیں مگر دھائی ہزار اللہ تعالی نے ایک لاکھ میں سے مانگا ہے معمولی سے اللہ نے مانگا ہے یہ مال اب اگر اس کو کوئی بندہ نہیں نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ زکاة نہیں ادا کرتا ہے اور یہ مال بھی جو ہم زکاة میں نکالتے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے لئے ہیں اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے ہمارے سواب میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا مال پاکیزہ بنتا ہے تو زکاة دانا کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو لوگ سونے اور چادی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جس دن ان کے مال کو گھرم کیا جائے گا جہنم کے آگے میں اور اس سے ان کے پہلو کو ان کے جو ہے کے نام ہے پیشانی کو ان کے پیٹھ کو دھاگا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکاة نہیں نکالتے تھے اس کا مزہ چکھ لو تو زکاة دانا کرنا یہ جو ہے کے نام ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی طریقے سے مومن کو جان بوچ کر قتل کرنا مومن کا مڈر کرنا کسی مومن کی جان لے لینا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَذِيمًا سورہ نسائت نمبر تیران نبے میں کہ جو مومن کو جان بوچ کر کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے اس پر اور اللہ کی لانت ہے اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں ابو سعید خودی کی روایت میں تنمیزی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اگر پورے زمین والے کسی ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں یعنی کسی ایک مومن کو مل کر کے پوری دنیا والے قتل کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس مومن کے خون کے بدلے میں پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے گا مومن کے خون کی اتنی حرمت ہے اور اس کی اتنی عزت ہے مومن کے خون کی کہ پوری دنیا والے مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے گا مومن کے خون بہانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی طریقے سے یتیم کا مال نہ کھانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ تعالی نے فرما سورہ نسائیت نمبر دس جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طور سے کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا یتیموں کا مال ظالمانہ طور سے کھانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور یہ جہنم میں جو ہے جائیں گے اور یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اسی طریقے سے پاک دامن عورت پر تحمت لگانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عیمان والے عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں ان کے اوپر لانت ہے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے تو پاک باز پاک دامن عورت پر نوز باللہ زنا کی تحمت لگانا اور اس کی عزت کو اچھالنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اسی لئے کہ اس طرح سے ناظرین کرام نماز کا چھوڑنا نماز نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منحافظ علیہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کو پڑھتا رہا پاوندی کے ساتھ یہ نماز اس کے لئے نور ہوگی روشنی ہوگی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے نور اور روشنی نہیں ہوگی اور برہان اور دلیل نہیں ہوگا نجات کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اور نوز باللہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حمان کے ساتھ عبی ابن خلب کے ساتھ ہوگا ابن حبان کی روایت ہے ناظرین کرام غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن نمی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کرام کیے ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھیں ہادہ ماہ اندی اللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصل اللہ تسلیمان کثیرہ